بڑی شخصیات بڑی مقتدر شخصیات ماشاءاللہ دوران خطاب محفل میں جلوہ فروز ہوئیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ناتگو ناتخوان ناترسرچر جناب سید سبیہ الدین سبیر رحمانی صاحب ماشاءاللہ تشیف لائے ہیں میں آپ کی آمد اور خوش آمدید کہتا ہوں اور عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سحیل نظا امجدی صاحب جو کے حال ہی میں حج ماشاءاللہ ادا کر کے تشیف لائے ہیں ہماری محفل میں جلوہ فروز ہیں قاری خوش الہان ہیں عالم خوش بیان ہیں بہت خصورت انداز تکلم رکھتے ہیں تشیف فرما انشاءاللہ بہت جلد یہ حضرات ان حضرات کو میں دعوت کلام دوں گا میں دعوت نات دے رہا ہوں عالمی شورتی آفتہ سناخہ ناتگو ناتخوان نات ریسرچ اسکولر جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب کو کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے علامہ صاحب یہی فرما رہے تھے کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرورے کونین کے آنے کی گھڑی ہے اور سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سناخان کی توقیر بڑی ہے آقا کے سناخان کی عالمی شورتی آفتہ سناخان جنابِ الہاج محمود الحسن اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے جو کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حدیع عقیدت پیش کریں گے میں التماز گزار ہوں الہاج سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ زندگی اس کی زندگی ہے جس نے حضور علیہ السلام کے ذکر کے سائے میں بسکت کی وہ زندہ تھا تو اس سے نات سنتے تھے اس کو نات سنتے تھے نات کی بات کرتے تھے نات کی معرفت عام کرتے تھے آج وہ چلا گیا تو اس کی یاد میں نات خانی ہو رہی ہے اور جب تک وہ یاد آئے گا جب تک اسے یاد کیا جائے گا نات ہی پڑی جائے گا اور جب تک نات پڑی جائے گا ذلپکار کو یاد کیا جائے گا یہ ہے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا فیض کہ ہر انسان کی ایک طبعی حیات ہے اسے وہ گزار لیتا ہے کسی نہ کسیتا لیکن جو ان کا ہو جاتا ہے اللہ مخلوق کو اس کے لیے مبتلا کر دیتا اس کے ذکر میں شامل کر دیتا اللہ رب العزت اس کے درجات کو مزید بلندیاں تا فرمائے شہزاد مجدینی نے بہت خوبصورت بات پہی اور اس بات کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے یہ ذکر ہی عرفہ و عالی کرنے کے لیے یہ وہ پارس ہے جس کو چھو جائے سونا کرنے کے لیے چاہے وہ دل سے شامل ہو یا نہ ہو یہ وہ پارس ہے جس کو چھو جائے وہ سونا کر دیا جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے اور اس سے جو 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 جائے پھر وہ بھی سونا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس دوست کو جس نے نادخانی کے افق پر اتنی روشنی چھوڑی ہوئے کہ وہ صدیوں زندہ رہے ہیں صدیوں سفر کرے ہیں قاری زبید رسول ہماری نادخانی روایت کا ایک نام بہت کم مدت میں بہت اچھا پڑھ کے چلے لیکن وہ چلے گئے اور ابھی تک نہیں گئے اس لیے کہ کسی کا بہت دیر رہ کر پڑھنا یہ بھی شرط نہیں بہت دور تک سفر کرنا یہ بھی شرط نہیں بعض لوگ اپنا سفر شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں لوگ افتتام کرتے ہیں ذل بقار کا نام ایسے ہی خوشبخت لوگوں میں تھا میں ایک دو ناتوں کی اختباسات پیش کرتا ہوں اصل وقت تو اس کی یاد میں خود کو شامل کرنا تھا اللہ رب العزت اس محفل کے کرنے پر کیو ٹی وی کو اور اس کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں قبول فرمائے اور جملہ حاضرین جو تشریف لائے سامعین گفتو کرنے والے پڑھنے والے سب کے درجات بلند فرمائے درود پر صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ حبیب اللہ تقدیر سمر جائے تقدیر سمر جائے سرکار کے قدموں میں 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 یہ جان تقدیر سمر جائے سرکار کے قدموں میں ایک بار ایک بار رکھوں ان کے تقدیر سمر جائے تقدیر سمر جائے سرکار کے قدموں میں یہ سر کر 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 تقدیر سمر جائے سرکار کے قدموں میں پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں جلتے ہوئے سینے میں سی اتر جائے سی اتر جائے سی اتر جائے جلتے ہوئے سینے میں سی اتر جائے دل خشبوں سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں دل خشبوں سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں سی اتر جائے سی اتر جائے سی اتر جائے دل خشبوں میں زائے کی یہ حسرت ہے دل جائے وہ خوشبوں میں دل جائے وہ خوشبوں میں اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں سبحان اللہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو عقیدہ اور عقیدہ پورے یقین کے ساتھ بیان ہونا چاہیے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو قریم عاظم تاتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آب و آنسو باہا کے مانگو ہے تو آب و آنسو باہا کے مانگو موسیقی 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 کرنا کرنے 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 میرا نبیر 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 شاہ نبیر 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 شاعت والا بڑا سرکی ہے مردی بھارا بڑا سرکی ہے مردی بھارا مردی بھارا جو چیکی میں نبیرنا بڑا سرکی ہے مردی بھارا بڑا سرکی ہے مردی بھارا خوش کیکی ہے مردی بھارا جو چیکی میں نبیرنا گو حاضرِ دربار ہیں سب عالم و عامی روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی لگتے ہیں پتاروں میں یہاں رومیوں جامی ہر اکنوں میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریلِ امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریلِ امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اس کوچے میں ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حضورت غیر علی حسینی کے دولت قدے کے باہر محبت کرنے والے بھی مشتمہ ہیں اب دنیا کے کونے کونے میں ناظرین بھی بڑے زوک شوق سے ان کی یاد میں سجیز محفل کو دیکھ بھی رہے سن بھی رہے زلفقار بھئی کو اپنی دعاوں میں بھی یاد کی ہوئے جس طرح ناتخوانی کے شعبے میں زلفقار علی حسینی ایک اتہائی خوش مزاج خوش لباس خوش کلام خوش زبان خوش بیان انسان تھے اسی طرح مولماء کے صفحے میں مفتی محمد سحیل رضا مجدی صاحب کو اتنا ہی خوش مزاج خوش کلام خوش بیان خوش لباس اور اتنا نرم گفتن دیکھتا ہوں اچھا جب گفتگو عام طور سے بھی مفتی صاحب کرتے ہیں تو وہی نرمی ہوتی ہے اسی ذرا زلفقار حسینی کو بھی میں نے دیکھا تھا جب وہ گفتگو کرتے تھے ایسی یہی سوفنس سنکی بھی تھی بہت نرم لہجہ تھی بہت نرم دل تھا آج میں زلفقار بھائی کو مفتی صاحب کو دیکھ کر مجھے بات یاد آتی ہے کہ یہ جو اندازے کلام ہوتا ہے کسی سے تخاتب یہ ان کا مفتی صاحب اور زلفقار بھائی کا ایک جیسا تھا اللہ دبارک بطالہ یہ حج پر تھے وہاں سے انہوں نے مستقل مجھے پیغامات بھیجے اور انتہائی رنج کا اظہار کیا کہ بہت بڑا ایک صناخان ہمارے پیج نہیں رہا اور حضرت نے فرمایا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا زلفقار کی موت کا ظاہر ایک اتنا مداب عظیم صناح خام